بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کی پیدائش کی حقیقت بتائیں گے شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی اور انسانوں کے عزلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف ہی نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ناظرین اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا ایک ناری اور دوسرا نوری یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا اور نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور دوسری ناری مخلوق ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سماعون جن کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے سماعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا اس طرح سے اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے شروع شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان مخلوق بن گئی ناظرین جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی چلیپا جنات کا سردار تھا اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے چنانچہ چلیپا اور تبلیز کے ملاب سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراس قد کا تھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمین پر اترے ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑ گئی اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلپا اور تبلیز نے بھی شرکت کی اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالی کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا اس دوران عزازیل بہت قابل اور اقل مند بن گیا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتیں عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے فرشتیں عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل چالیس ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور بیس ہزار سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے مقرب فرشتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا حقیقی مالک ہے بے شک اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوہ محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوہ محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً دو ہزار سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا عزازیل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازہ ہے وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ یا رب العالمین میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں تخلیق آدم کی چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو چالیس زار سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا اس میں جان نہ ڈالی گئی چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو عذیت دیتا کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو عذیت دیتا جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالی نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس ایک کٹھے ہو جاؤں جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے جھک گئے لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا اے رب العالمین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجہ بہتر ہوں عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت نے عزازیل کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور فرمایا تو شیطان مردود ہو چکا ہے تم پر قیامت تک میری لانت ہوتی رہے گی اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوہ محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی محلت دی جائے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی محلت دے دی گئی اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تُو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا میری رحمت بہت بڑی ہے میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اس طرح غرور اور تکبر سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے لانت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا چاہے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں ہمارے اہل و ایال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور آج کی ویڈیو کے متعلق نیچے دیئے گئے کمینٹ سیکشن میں اپنے کمینٹ تحریر ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی